اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دا ٹیسٹی سپون آج میں آپ کے لئے مزدار سے چکن پراتھا رول کی ریسپی لے گیا ہوں جو بنانا بہت ہی اسان ہے میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کر دیں اپنے فرنٹ اور فیملی کے ساتھ یا آپ اس تالی میں جب اپنے گھرونوں کو بنا کے کھلائیں گے نا تو وہ بھی بہت خوشی سے کھائیں گے تو چلے آئیں پھر اس کی سمپل انگریڈینٹس ہی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تین پراتھے چاہیے میں نے گھر میں بنایا تھے آپ فروزن بھی استعمال کر سکتے ہیں دو صو پچاس گرام چکن لیں گے بونلیس اس میں جو ویجیٹیبلگ ہیں وہ جائیں گی ایک پیاس لیں گے اس کو سلائسس کر لیں گے سرات پتہ لیں گے اس کو بھی چاپ کر لیں گے ایک ٹیماتر لیں گے اس کو بھی سلائسس کر لیں گے ایک ککمبر ہے اس کو بھی سلائسس کر لیں گے اب جو سپائسیز ہیں ایک ٹی سپون وائٹ پیپر ہے ایک ٹی سپون پیپری کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ہے اور ایک ٹی سپون بلاک پیپر ہے اور جو ہم نے سیاہ سوس پنانی ہے اس کے لیے میں چار ٹیبل سپون گارلک کیچپ چاہیے اور تین ٹیبل سپون مایونیز بس اتنے سے انگریڈینٹس دائیں گے اس میں اب ہم سب سے پہلے چکن کے اندر یہ سپائسز شامل کر دیں گے ان سے ہی بہت مزیدار اور چٹپٹے بنیں گے چکن پراتا رول ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے سرکے کا مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ میری ریسپیس کو انجوائے کر رہے ہوں گے ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا چیلی سوس جتنی آپ کو کانٹیٹی بتائیے آپ اتنی شامل کریں ایک ٹیبل سپون اس میں سویا سوس کا ڈال دیں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے سے جو فلیور ہے نا وہ اور بھی مزیدار ہو کے آئے گا مجھے آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں میں نیکس کون سی ریسپی لے کے آؤں اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ٹھرٹی منٹس کے لیے سوس کی طرف چلتے ہیں مایونیز پہلے ڈال دیں گے ایک باول کے اندر اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چیلی گارلک کیچپ یہ سوس ایک گیم چینجر ہے بہت ہی مزیدار اور سپائسی بن کے تیار ہوں گے افتار ہی یہ ٹیبل پہ ہی ان کو ضرور شامل کریں اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اس کا کلر بڑا پیارا سب پنک کلر کا آ جائے گا اور سوس جو ہے وہ اتنی ٹھیک ہونی چاہیے ریڈی ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے راؤنڈ آئل شامل کر دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو چکن مارینیٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈال دیں گے چکن کو آپ نے اچھی طرح سے مارینیٹ کرنا ہے مارینیٹ کریں گے تو اس کے سپائسیز کی جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا اب ہم اس کو پکاتے ہیں اس کا جب کلر چینج ہو جائے تو آپ سمجھیں ہمارا جو چکن ہے وہ پروپر بے میں ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ لیں گے سپریٹ اس کے اندر ڈال دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب ہم ایک پراتھا لیں گے اس کے اوپر جو سوس تیار کی ہوئی تھی وہ لگائیں گے سوس آپ نے کانرٹس پہ بھی لگانی ہے اچھی طرح سے آپ نے سپریٹ کر دینی ہے تاکہ اس کا بھی فلیور بہت اچھا آئے گا میں نے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کھاٹ کے رکھی ہوئی تھی سب سے پہلے ہم پیازوں کی لیے لگائیں گے جتنا آپ کو پساند ہو تو جو جو ویجیٹیبلز آپ کو پساند ہو آپ وہ ڈالیں تھوڑے سے ہم اس کے اوپر کھیرے ڈال دیں گے اس کے بعد تماتر کی باری ہے جی جب آپ نے سارے دن میں روزہ رکھا ہوگا تو آپ جب اس کی بائٹ لیں گے تو آپ کو واقعی بہت مزا آئے گا تھوڑے سے اس کے اوپر سلات پتہ ڈال دیں گے اب جو چکن ہم نے کوک کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ڈالنا شروع کریں گے جتنا آپ کو پساند ہو تو آپ یہ بھی اتنا ہی ڈالیں اس کو بھی ہم اچھے سے سپریٹ کر لیں گے یقین کریں یہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم اس کو رول کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ درمیان سے کٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب ہم ایک نونسٹک پین لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے میں نے یہ رول تیار کر لیے تھے اب ہم اس کو گرم کریں گے ایکل سائٹ سے اور اچھا سا کلر آئے گا براؤن ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کرتے جائیں گے آپ نے اس کو زیادہ پریس نہیں کرنا یہ دیکھیں جی پیارا سا گولڈن کلر ایک سائٹ سے آ چکا ہے ایسا ہی سیم آپ کا کلر آنا چاہیے یہ بڑے مزدار اور کرسپی بن کے تیار ہوئے تھے دونوں سائٹ سے جب کلر آ چکا تھا تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک پیاری سی ڈش لیں گے اس کے اندر یہ آپ ایک کھا لیں گے تو آپ کا روزہ بلکل ورٹ ہٹ ہوگا میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کر دیں آپ اس کو کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں انشاءاللہ آپ کے لئے اور بھی مزدار سی ریسپیز لاتے روں گی رمضان سیریز کے لئے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ایک اچھی ریسپی کے ساتھ آؤں گی تینکیو سو مچ فر واشنگ میویڈیو اللہ حافظ